موسیقی ازلی دشمن کے خلاف عظیم الشان فتح کا دن یوم دفاع شہدہ ملی جوش و جذبے سے منائے جا رہا ہے مزار قائط پر گاز کی تبدیلی کی پروقع تقریب پاک فضائے کے قیدت سے فرائض سنبھالے مہمانی خصوصی ایروائیس مارشل غزنفر لطیف نے سلامی پیش کی نیون ہیڈکورٹر اسلامباد میں بھی خصوصی تقریب وائیس ایڈمیرل نوید اشرف نے اندکار شہدہ پر پھول رکھے فاتح خانی کی شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہم ان کے خاندانوں کے مقروض ہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کا شکر پڑیاں میں تقریب سے خطاب پیغام میں کہا چھ ستمبر ملی آزم بہادری اور شجاعت کا دن ہے شہدہ غازیوں کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کریں گے قوم ملکی دفاع کے لیے آج بھی افاج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے جنگ ستمبر حق و باطل کا مارکہ تھا ثابت ہو گیا غیور قوم اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہما وقت تیار ہے چیمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی اور سابسلس چیف کا ملکی دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بننے والوں کو خراج اقیدت کہا مسلح فاج ہر طرح کے اندرونی و بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے پورازم ہے ملک و نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا موتوڑ جواب دیا جائے گا یوم دفاع پر مزار اقبال پر پر وخار تقریب کور کمانڈ لاہور سیدام رہزا کی شرکت نشان حیدر کیپٹن سرور شہید میجر شبی شہید اور کیپٹن کرنشی خان شہید کے مزارات پر بھی تقریب شہدہ کی قربانی کو خراج اقیدت لاہور ہائی کورٹ نے پرویز لاہی کی بازیابی کی درخواست غیر موصر قرار دیتے ہوئے نمٹا دی چیف کمیشور اسلامباد کو پیش نہ ہونے پر توہین اطالت کا نوٹس جاری افسران کے خلاف کاروائی کے لیے ریجسٹر آر آفیس الگ فائل تیار کرے جسٹس مرزا وقاس روف کا حکم اور ایشا کپ کے سوپر فور مرحلے کا آغاز آج سے ہوگا پہلے میچ پہ پاکستان و بگلا دیش قضافی اسٹیڈیو میں دوپہ دھائی بجے مندے مقابل ہوں گے قامی ٹیم میں ایک تبدیلی محمد نواز کی جگہ فہیم اشرف کو فانل الیون میں شامل کر لیا گیا